باہر رحمان الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے سپیمنگ پہ بلک ای میلز کوڈ بھی فر ایڈورٹائزنگ یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لی تھی آج ہم بات کریں گے گرین کمپیوٹنگ کی گرین کمپیوٹنگ بیسیکلی ایک کونسپ دیا گیا ہے کہ کمپیوٹرز کو زیادہ افیشنٹلی آپ یوز کریں افیشنٹ سے مراد میں اس وقت یہ لے رہا ہوں کہ کمپیوٹر کم سے کم کم الیکٹری سٹی کنزیوم کرے اور انوارمنٹ پہ کم سے کم بیڈ افیکٹ ڈالے تو اس کو اس کونسپٹ کا نام دے دیا گیا گرین کمپیوٹنگ تو اس میں کیا کیا چیزیں انوال ہو سکتی ہیں ری سائیکلنگ نیچے لکھی ہوں یہ ڈیٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کرسر موو کرتا ہوں ری سائیکلنگ یوزنگ ایفیشنٹ ہارڈویر اس کو اب یوں سمجھ لیں ہم جب گریجویشن کر رہے تھے تو کمپیوٹر کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ کمپیوٹر خریدہ تو جا سکتا ہے لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہے لائک آپ کو ایک الگ سے کمرہ چاہیے جس میں ائر کنڈیشن لگاؤ ڈسٹ اس میں نہ جائے الیکٹری سٹی کا یوز بی کمپیوٹر اچھا خاصہ کرتا تھا اس کی وجہ مونیٹر اس وقت جو استعمال ہوتے تھے ان میں پکٹر ٹیوب استعمال ہوتی تھی تو اس طرح بے شمار چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ انرجی ایفیشنٹی آپ نے اس کو بنانا ہے اور آپ کے انوائرمنٹ کو بیڈ امپیکٹ نہ ڈالے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گریجویلی جو کمپیوٹرز آ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے امپرووڈ ہوتے ہیں لائک نئے جو کمپیوٹرز آتے ہیں وہ الیکٹری سٹی بھی کم لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ انوائرمنٹ پر افیکٹ بھی اتنا برا نہیں ڈالتے جتنا پہلے کمپیوٹرز ڈالتے تھے تو یہ گریجویلی یہ جو چیزیں امپرووڈ ہو رہی ہیں اس کونسپٹ کو گرین کمپیوٹنگ کا نام دیا گیا ہے سوفٹ ویئر ویری سیمپل کمپیوٹر میں نظر آنے والا ہر پروگرام سوفٹ ویئر ہوتا ہے موبائل میں نظر آنے والا ہر پروگرام کو ہم ایپ بول دیتے ہیں بسیکلی وہ بھی سوفٹ ویئرز ہی ہوتے ہیں جسٹ نام کا فرق ہے موبائل میں ہم ایپس کہتے ہیں اور کمپیوٹر میں سوفٹ ویر ایون آپ کے کمپیوٹر میں چلنے والی وینڈوز آپ کے کمپیوٹر میں چلنے والا کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم ویڈیو گیمز ہر چیز سوفٹ ویرز میں آ جاتی ہے موبائل میں آپ دیکھیں آپ گیم کھیلیں یا کوئی اور سوفٹ ویر ڈاللوڈ کریں آپ سب کوئی ایپس ہی بولتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی سوفٹ ویرز ہوتے ہیں ڈیویلپر جو شخص سوفٹ ویرز کرتا ہے بناتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے اس کو ہم ڈیویلپر یا پروگرامر بولتے ہیں یہ بیسیکلی جو بی ایس کمپیوٹر سائنس کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں بی ایس آئی ٹی بی ایس سی ایس بی ایس سوفٹ ویرز انجینرنگ یہ سب بیسیکلی ڈیویلپرز ہوتے ہیں یہ پروگرامرز ہوتے ہیں جو سوفٹ ویر بناتے ہیں اچھا یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں سٹیپ بے سٹیپ ان کو آگے ڈسکس بھی کریں گے چیٹ رومز اب اتنا زیادہ کونسپٹ نہیں رہا ووٹس ایپ اور اس طرح کی بیشمار ایپس مارکٹ میں آگئیں جس کی وجہ سے کونسپٹ دھندلے ہو گئے ہیں آپ سمجھ لیں چلے ابھی بھی رہے ہیں پہلے ان کا نام بہت زیادہ ہوتا تھا جب ہم گریجویشن کر رہے تھے چیٹ رومز یعنی کم ہی لوگ ہوتے تھے جو ان چیزوں کو اس ہنر کو جانتے ہوتے تھے کہ چیٹ رومز میں جا کے کیسے چیٹ کرنی ہے تو ویب سائٹس ہوتی تھی وہاں پہ آپ جاتے تھے مختلف چیٹ رومز میں جا کے آپ اپنی ڈسکسن کرتے تھے پوری دنیا کے لوگوں سے آپ کی بات ہوتی تھی تو اس وقت بڑا اچھا لگتا تھا اب تو بڑی یہ چیزیں کومن ہو گئی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ چیٹ رومز پرانا کونسپٹ ہے ای میل سب لوگ جانتے ہیں ای میل کی ای میل جو ہے یہ تعرف کی مہتاج نہیں ہے یہ آج بھی اسی طرح زندہ اور جعوید ہے جس رہ بیس سال پہلے تھی اس کا یوز ابھی ختم نہیں ہوا فیکس یہ تھوڑا سا پرانا کونسپٹ ہے یہ بیسیکل ایک مشین ہوتی تھی جس میں آپ اپنے دوست کو کسی کو اگر آپ ایک شہر میں بیٹھے اور دوسرے شہر میں یا دوسرے کنٹری میں کسی کو آپ سمجھ لیں کہ ہارڈ کوپی بھیجنا چاہ رہے ہیں اور فوراں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پاس ایک فیکس مشین پڑھی ہو اور اس فیکس مشین کا ایک نمبر ہوتا تھا سیم لائک لینڈ لائن نمبر پاکستان میں اگر بات کرے تو پی ٹی سیل نمبر ہوتا تھا تو اس نمبر کے ساتھ فیکس مشین لگی ہوتی تھی اور اس میں کچھ پیجز لگا دی جاتے تھے تو میں لاہور سے بیٹھ کے اسلام آباد اپنے ایک دوست کو سیم لائک ای میل کرتا تھا اس کو ہم فیکس بول دیتے تھے تو اس کے پاس پڑھی ہوئی مشین انچے پرنٹ نیکل کے اس کے سامنے آجاتا تھا تو اس کو فیکس بولتے ہیں میرے پاس بھی فیکس مشین ہے اس کے پاس بھی ہے میں نے یہاں سے فیکس کیا اس کو وہاں پہ ہارڈ فارم میں مل گیا ہے تو یہ فیکس ہی ہے اس کا ابھی بھی یوز ہوتا ہے ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول پروٹوکول تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہے آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور پروٹوکول لگا لیں ایچ ٹی ٹی پی ایس اوپر شروع میں کیا لکھا ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس کوئی بھی ہم ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں www.youtube.com لیکن شروع میں ایچ ٹی ٹی پی ایس خود بخود لکھا ہوا آجاتا ہے تو بیسیکل ایچ ٹی ٹی پی ایس ایک پروٹوکول ہے جو کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ویب سائٹ اوپننگ بھی بیسیکلی ڈیٹا ٹرانسفری ہو رہا ہے تو اسی طرح جیسے ایچ ٹی ٹی پی ایسا ہے اسی طرح ایف ٹی پی بھی ایک پروٹوکول ہے ایف ٹی پی سٹینڈس فور فائل ٹرانسفر پروٹوکول یہ بھی بیسیکلی میں نے جو سب سے پہلے ایکسپیرینس کیا ہماری لیب جو جب گریجویشن کر رہے تھا تو لیب میں ہمیں ایک ایف ٹی پی کا اکاؤنٹ دیا گیا تھا اس ایف ٹی پی کے اکاؤنٹ کے ذریعے ہم صرف اپنے ہمیں ٹیچرز کے ساتھ پاور پائنٹ کی سلائٹس شیئر کرتے تھے پی ڈی ایس شیئر کرتے تھے یعنی جسٹ فائلز شیئرنگ ہوتی تھی تو اس کو ایف ٹی بھی بولا جاتا تھا تو جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے انہوں نے پورا ایک ایف ٹی پی سسٹم کنفیگر کیا ہوتا تھا ہم اپنا کاؤنٹ اوپن کرتے تھے ایف ٹی پی کولن سلیش جیسے آپ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں ڈی 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 ڈوڈک سیم ہم اپنا ڈی 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 ڈ ڈ تی ڈ کام انٹر کرتے تھے تو میرا ایف ٹی پی اکاونٹ اوپن ہو جاتا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتے تھے جی پی ایس کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے انسٹینٹ میسیجنگ یہ دیکھیں انسٹینٹ میسیجنگ یہ بھی پرانے ہی ٹائمز ہیں بڑی کامن چیزیں ہوگی انسٹینٹ میسیجنگ ایس ایم ایس ہو سکتا ہے ووٹس ایپ کی میسیجز ہو سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کی چیٹ ہو سکتی ہے انٹرنیٹ سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیں گے نیوز گروپ کے رس ایس ویڈیو کانفرنسنگ یہ سب آگے آ رہا ہے وائس میل وائس آور آئی پی یہ سب چیزیں آگے دیٹیل میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیٹ رومز اور ای میلز پہ ہم بات کر چکے فیکس کی بھی بات کر لیں ایف ٹی پی میں نے آپ کو بتا دیا ایف ٹی پی اور ایش ٹی ٹی پی اور آج کے لئے ایش ٹی ٹی پی ایس ہے وٹ اس پروٹوکول یہ ایف ٹی پی بھی پروٹوکول ہے اور ایش ٹی ٹی پی بھی پروٹوکول ہے پروٹوکول سے مراد ہے آپ کی گھر کوئی گیسٹ آتا ہے آپ اس کو کسی سٹاپ سے بس ٹاپ سے گھر لے کے آتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ تو دنیا کیا کہتی ہے کہ آپ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے اسی طرح ڈیٹا کو بھی پروٹوکول ملتا ہے آپ نے ڈیٹا لہور سے نیو یورک بھیجا چند سیکنڈ میں آپ کو پتا بھی نہیں چلا لیکن پورے رستے میں اس کو کیا کیا پروٹوکول ملے یہ بیسیکلی پروٹوکول کی سینس میں آ جاتے ہیں تو اس کی ٹیکنیکل لیٹیلز تو ہم نہیں پڑھ رہے لیکن پروٹوکول کی دیفنیشن یہ ہے ایش ٹی ٹی پی ایس بھی پروٹوکول ہے ایف ٹی پی بھی پروٹوکول ہے بیسیکلی یہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی سیٹ آف رولز ہے کین رولز کو فولو کرتے ہوئے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا اس کو گھولتے ہیں پروٹوکول جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم اس کے نیچے ایک اسائنمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو جائے گی اس اسائنمنٹ کو آپ نے برڈن سمجھ کے نہیں کرنا شوق سے کرنا ہے گوگل ارث یہ آپ ضرور ایکسپلور کریں یہ آپ کے بڑی کام کی چیز ہے اچھا لگے گا آپ کو اس کو ایکسپلور کر کے یہ دیکھیں گوگل ارث تو چھوٹی سائنمنٹ یہ ہے گوگل ارث پہ جا کے آپ اپنا گھر تلاش کریں آپ پاکستان کی کس کونے میں رہ رہے ہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ گوگل ارث پہ بڑی آسانی سے اپنا گھر دون سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کے ٹریننگ بھی ہو جائے گی تو آپ کو گوگل ارث ایکسپلور کرنا بھی آجے گا آگے چکتے ہیں چلے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں یہ پہلے ٹاپکس دیکھ لیں انٹرنیٹ نیوز گروپس یوز نیٹ آر ایس ایس نیوز فیڈز ویڈیو کانفرنس یہ ہم پڑھنے لگے ہیں انٹرنیٹ کے بارے میں ایک چیز میں زیادہ دوبارہ بتا دوں لاسٹ ٹیم بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ انٹرنیٹ کے بارے میں ایک بارے میں ایک بارے میں رکھی گئے یہ سینٹرل نہیں ہے دنیا میں کوئی ایک ایسا ہی دارہ موجود نہیں ہے جو انٹرنیٹ کو کنٹرول کر رہا وہ انٹرنیٹ بند کر دے تو ساری دنیا کے نیٹ بند ہو جگہ ایسا نہیں ہے انٹرنیٹ بیسیکلی ڈسٹیبیوٹیڈ کمپیوٹرز ہے یعنی پوری پوری دنیا کے کمپیوٹرز وہ آپس میں کونیکٹیڈ ہے وائر سے یا وائرلیس جیسے بھی ہے تو اس کو آم زبان میں انٹرنیٹ بول دیتے ہیں تو it is not central it is distributed what is نیوز گروپس اینڈ یوز نیٹ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کو سمجھنے میں اس میں میں نے ایک آرٹیکل اوپن کیا ہے میڈیم پہ وہ آپ نے ضرور پڑنا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سے بتا دیتا ہوں یہ ایک بڑا زبردست آرٹیکل ہے یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ میں آپ ڈسکرپشن میں لکھ دے تو آپ یہاں سے اس کو کوپی کر سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن سے تو یوز نیٹ اینڈ نیوز گروپ یہ ایک اٹھے ہی ہیں بیسیکلی یہ نائنٹین سیونٹین نائن میں یہ کونسپٹ آیا تھا اور یہ ڈبیو 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 سے پہلے کا کونسپٹ ہے اب ذرا اس پوائنٹ کو سمجھیں ابھی آپ کو ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں www.yahoo.com تو یوز نیٹ اور نیوز گروپ اس سے بھی پہلے کا کونسپٹ ہے بیسیکلی نیوز گروپ یا یوز نیٹ کا جو استعمال ہے وہ کم اس لیے ہو گیا کہ ٹویٹر اور فیس بک کی طرح کی بہت سی سوشل میڈیا پلیٹفارمز انٹروڈیوز ہو گئے لوگوں نے نیوز بھی وہاں سے لینا شروع کر دی حالانکہ وہ نیوز ایتھنٹک نہیں ہوتی آپ سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو نیوز گروپ اور یوز نیٹ ایک الگ سے ہی دنیا بسائی گی یوز نیٹ ویسے تو انٹرنیٹ کو ہی استعمال کرتا ہے لیکن یہ ایک الگ سے سرورز کا ایک کمبینیشن ہے ان کا اپس میں کمیونکیشن ہوتی ہے کچھ سرورز کی جہاں پہ نیوز شیئر ہوتی ہیں کیسے شیئر ہوتی ہیں مختلف گروپ بنے ہوتے ہیں ان گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ اپنا انٹرڈکشن کرائیں گے کہ میں گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں تو ایک موڈریٹ ہوگا ایک فرد بیٹھا ہوگا جو آپ کی پروفائل دیکھے گا کہ کیا آپ واقعی نیوز گروپ جوائن کرنے کے قابل ہیں تو آپ کو ایکسپٹ کر لے گا آپ نیوز گروپ جوائن کر لیں گے اس کے بعد آپ وہاں پہ نیوز پوسٹ بھی کر سکتے ہیں نیوز دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی ڈسکشنز دیکھ سکتے ہیں وہ جو آپ نیوز پوسٹ کریں گے اس کو بھی جو موڈریٹر ہوگا وہ ایکسپٹ کرے گا تو پوسٹ ہوگی اور آج کل اس میں نئی چیز سن لیں کہ چیٹ بورٹس چیٹ تو نہیں بورٹس آ چکے ہیں یعنی کہ ایسے رو بورٹس ایسے کمپیوٹرز جو جس میں انسان کام نہیں کرے وہ بورٹس خود بخود آپ کی جو ایکسپٹ آپ کی جو آئے گی نا ریکویسٹ کہ میں نیوز گروپ جوائن کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ آپ کی ریکویسٹ کو دیکھیں خود ہی ڈسینٹ کرے گا کہ آپ کی آپ کے میسیج کو اپروو کرنا یا نہیں کرنا تو اس کے بارے میں آپ لوگ میڈیم پہ کچھ آرٹیکلز ضرور پڑے کیونکہ ممکن ہے کہ مستقبل میں نیوز گروپ سینڈ یوز نیٹ سے ملتا جلتا کچھ استعمال دوبارہ شروع ہو جائے کیونکہ ایک پروسس کے گزرنے کے بعد لوگ جب فیس بک اور ٹویٹر کی نیوز کے بارے میں جب ڈیٹیلز آئیں گی کہ کتنی فیک نیوز وہاں پہ پھیلائی جاتی ہے تو لوگ دیفینیٹلی دوبارہ سے ان کونسپٹس کی طرف آئیں گے جہاں پہ ان کو ریلائیبیلٹیز زیادہ ہو نیوز اتھینٹک نیوز ملیں تو اس لئے آپ بھی نیوز گروپ سور یوز نیٹ کو ضرور ایکسپلور کریں پروٹوکول آپ کو میں نے بتا دیا یہ لکھا ہو ہے کہ یوز نیٹ جو ہے وہ این این ٹی پی نیوز نیٹ ورک نیوز ٹرانسفر پروٹوکول وہ یوز کرتا ہے تو میں نے شروع میں بتائی یہ دنیا ہی الگ گیا یعنی ایسا نہیں ہوگا ایکسپلور کریں اور میں آپ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا نیکس لیکچن میں اس کے بعد آپ چلیں جی آر ایس ایس نیوز فیڈز اس کو ذرا یوں سمجھیں کہ ڈیلی آپ نیوز پیپر پڑھنا چاہ رہے ہیں اب فور ایکزمپل میں ایکسپریس ڈوٹ پی کے پہ جا کے نیوز دیکھتا ہوں تو جب تک میں ایکسپریس ڈوٹ پی کے پہ نہیں جاتا تو مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی نئی نیوز مارکٹ میں آئی ہے کوئی نئی نیوز آ چکی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے خود بہت اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں اور الگ سے ایک پلگ ان ٹائپ انسٹال ہو جائے یا کوئی ایپ ہو جس میں میں جاؤ تو مجھے ساری نیوز کی اپ ڈیٹس آتی رہیں بی بی سی پہ کیا نیوز چل رہی ہے کس جگہ کیا چل رہی ہے ساری چیزیں آئیں تو یہ بیسیکلی آر ایس ایس نیوز فیڈز کلاتے ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو دکھانے کے لیے بیسیکل یہ دیکھیں بلاغز بلاغز بھی نیوز کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تر بلاغز ان ایڈر نیوز فیڈز آر ڈیسٹیبیٹویڈ تھرور ٹکنالوجی کالڈ آر ایس ایس یہ آر ایس ایس بیسیکل ایک ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے نیوز کو پروڈکاسٹ کیا جاتا ہے تو میں نے بھی سرچ کیا کہ میں سفاری کے اوپر نیوز کا کوئی پلاغن انسٹال کروں تو یہ میں نے لکھا آر ایس ایس یہ ذرا آئیکن آپ دیکھ لیں جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کا اورنج اور وائٹ مکس یہ آئیکن نظر ہے آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا تو آپ سمجھیں یہ آر ایس ایس ہے تو کسی بھی ویب سیٹ پہ یہ آئیکن نظر ہے آپ اس کو پریس کر دیں گے نہ تو اس کا مطلب اس ویب سیٹ سے ساری نیوز آپ کو اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی باقیی سیٹنگ آپ فردہ کر سکتے ہیں کہ آپ نوٹی فیشنilles چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ای میل میں ریسیو کرنا چاہ رہاぜ نہیں چاہ رہے ایک گھنٹے میں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ چاہ رہے ہیں ایک سیکنڈ میں چاہ رہے ہیں یا چوبیس گھنٹے میں چاہ رہے ہیں یہ ساری سیٹنگ آپ کریں گے تو آپ کو اس لحاظ سے نیوز فیڈز آتی رہیں گی ایک ہی جگہ پہ وہ ساری فیڈز آیں گی تو میں نے یہ ایپ سٹور پہ اس کو ایکسپلور کرنے کوشش کی تو یہ پیڈ تھی آپ اس کو خود سرچ کریں تو آپ کو فری والی بھی مل جائیں گی اگر آپ کو ملیں تو آپ ضرور یہ دیکھیں ایک سو پچاس روپے کی یہ آر ایس ایس بٹن فور سفاری تو اسے اگر میں انسٹال کرلوں تو یہ مجھے پھر سفاری بروزر کے اندر نیوز فیڈز مل جائے کریں گی چلیں آگے چلتے وائس میل اگین پرانا کونسیپٹ ہے آج کل یا ہواٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ ہم وائس اپنی ریکارڈ کر کے بھیج دیتے ہیں تو یہ پرانی باتیں ہوگی وائس میل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل وائس ایپ پہ آڈیو میسجز ہیں وہ وائس میل ہی ہیں وائس آور آئی پی یہ بسیکلی کیا ہے دیکھیں آپ نے اپنے ایک دوست کو کال کی وارد کی سیم استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کو وہ کال پانچ ایپ میں پڑ گئی وہ ہی کال آپ نے وائس ایپ پہ کی تو آپ کو فری میں پڑی صرف آپ نے انٹرنیٹ کے جو چارجز پہ کرنے ہی کرنے تھے وہ تو کرنے ہی ہے لیکن کال کے الگ سے آپ کو چارجز نہیں پڑے تو اس کو بولا جاتا ہے وائس آور آئی پی یعنی آپ نے اپنی وائس آپ نے اپنے دوست کے ساتھ جو بات کی وہ آئی پی پہ کی آئی پی سٹینڈس فور انٹرنیٹ پروٹوکول یعنی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا چاہے آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی چاہے لائب کال کر لی جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم تو ابھی گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہم پھر نیکس لیکچر میں بات کریں گے با 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 جی امت